حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ اللہ کے حبید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے سور کو پیدا فرمایا اور وہ سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دے دیا اب وہ اسے اپنے مو پر رکھے عشق کی طرف نگاہ جمعے انتظار کر رہی ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سور کیا ہے ارشاد فرمایا ایک سینگ ہے میں نے ارز کی وہ کیسا ہوگا ارشاد فرمایا وہ بہت بڑا ہوگا اس کا مو زمین و آسمان کی چوڑائی جتنا بڑا ہے اس سور میں تین بار پھونکا جائے گا پہلی گبراہج کی پھونک دوسری بے ہوشی کی پھونک اور تیسری پھونک بارگاہِ الہی میں کھڑا کرنے کے لیے ہوگی اللہ کریم حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلی پھونک کا یوں حکم فرمائے گا گبراہج کی پھونک مارو وہ پھونک ماریں گے تو زمین و آسمان والوں پر گبراہج تاری ہو جائے گی مگر جسے اللہ چاہے وہ محفوظ رہے گا بحکمِ ہلاہی حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک کو لمبا اور طویل کریں گے وہ سستی نہیں کریں گے جب وہ پھونک کو لمبا کریں گے تو پہاڑ بادلوں کی طرح چلیں گے اور دور سے پانی کا دھوکہ دینے والی ریت کی طرح ہو جائیں گے زمین اپنے بسنے والوں کے ساتھ خوب تھر تھرائے گی اور وہ سمندر میں موجود اس بھری گشتی کی طرح ہو جائے گی جسے موجیں ہچکولے دے رہی ہوں یا چھت سے لڑکتی ہوئی کنڈیل کی طرح ہو جائے گی جسے ہوایں زور زور سے ہلا رہی ہوں زمین اپنی پشت پر موجود لوگوں کو لے کر کام پے گی دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی حمل والیاں اپنا حمل ڈال دیں گی بچے بڑے ہو جائیں گے شیطان گبراہت کے مارے اڑتے پھریں گے حتیٰ کہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں گے وہاں انہیں فرشتے ملیں گے جو ان کے مو پر ماریں گے تو وہ پلٹ آئیں گے لوگ ایک دوسرے کو پکارتے اور پیچ دکاگر بھاگتے ہوں گے اسی دوران اچانک زمین پھٹ کر دو ٹکڑے ہو جائے گی لوگ بہت بڑا معاملہ دیکھیں گے پھر آسمان کی طرف نظر کریں گے تو وہ پگلی ہوئی چاندی کی طرح ہوگا پھر وہ پھٹ پڑے گا تارے جھڑ جائیں گے اور چاند سورج بے نور ہو جائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس روز مردوں کو اس میں سے کسی چیز کا علم نہیں ہوگا راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے کن لوگوں کو الگ کیا ہے ارشاد فرمایا وہ شہدہ ہوں گے اور یہ گھبراہت تو عام زندہ کو پہنچے گی جبکہ شہدہ تو اپنے رب کریم کے ہاں ایسے زندہ ہے کہ انہیں روزی بھی دی جاتی ہے اللہ کریم انہیں اس دن کی گھبراہت سے بچا لے گا اور انہیں اس سے محفوظ رکھے گا یہ عذاب اللہ پاک اپنی بدترین مخلوق پر بھیجے گا جب تک اللہ پاک چاہے گا لوگ اسی عذاب میں رہیں گے پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا تو وہ سور میں بے ہوشی کی پھونک ماریں گے جنہیں اللہ کریم بچائے گا ان کے علاوہ سب آسمان اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے پھر ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے الہی جسے تو نے چاہا اس کے علاوہ سب زمین اور آسمان والے موت کی آہوش میں جا چکے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون باقی رہ گیا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب تُو باقی ہے ایسا زندہ ہے اور ہر شے کو قائم رکھنے والا ہے جو موت سے پاک ہے ارش اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں اور جبرائیل و میکائیل اور میں باقی ہوں رب کریم ارشاد فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل بھی فوت ہو جائیں تو وہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے جبرائیل اور میکائیل بھی موت کی آہوش میں چلے گئے پھر ارشاد فرمائے گا اب کون باقی ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب کریم موت سے پاک تیری ذاتِ اقدس باقی ہے اب صرف تیرا عرش اٹھانے والے فرشتے اور میں باقی ہوں ارشاد فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے فوت ہو جائیں تو وہ بھی فوت ہو جائیں گے ملک الموت عرض کریں گے اے میرے رب تیرا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی موت کی آہوش میں جا چکے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون باقی ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب تُو باقی ہے جو زندہ اور ہر شئے کو باقی رکھنے والا ہے جسے موت نہیں آتی اور اسرافیل اور میں باقی ہوں رب کریم کے حکم سے عرش حضرت اسرافیل علیہ السلام سے سور لے لے گا پھر ارشاد فرمایا جائے گا اسرافیل فوت ہو جائے تو وہ بھی فوت ہو جائیں گے اب ملک الموت علیہ السلام بارگائے رب العزت میں عرض کریں گے اسرافیل بھی موت کی آہوش میں جا چکے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون باقی ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے وہ عرض کریں گے اے میرے رب موت سے پاک تیری ذاتِ اقدس باقی ہے اور میں باقی ہوں اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تم بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو میں نے تمہیں جس کام کے لئے بنایا تم نے اسے دیکھ لیا اب تم فوت ہو جاؤ چنانچہ ملک الموت علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے اب ایک اکیلہ اللہ پاک باقی ہوگا وہ آسمانوں اور زمینوں کو یوں لبیٹ لے گا جیسے سجل نامی فرشتہ نامہ یا مال کو لپیٹتا ہے پھر تین بار ارشاد فرمائے گا ترجمہ آج کس کی بادشاہی ہے میں جبار ہوں آج کس کی بادشاہی ہے کوئی جواب دینے والا باقی نہ ہوگا پھر خود اپنے لئے ارشاد فرمائے گا ترجمہ ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو سب پر غالب ہے پھر رب کریم اس زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دے گا اور زمین کو ایسے پھلا دے گا جیسے تم میں سے اونچا نینچا تیڑا میڑا کوئی چیز نہیں دیکھو گے یعنی کہ زمین سیڈی ہو جائے گی پھر اللہ پاک تمام مخلوق کو ایک بار زجر کرے یعنی ڈانٹے گا تو مخلوق اس بدلی ہوئی زمین پر اس طرح آ جائے گی جیسے وہ پہلے والی زمین پر تھی جو پہلی زمین میں دفن تھا وہ اس میں بھی دفن ہی رہے گا اور جو باہر تھا وہ اس پر بھی باہر ہی رہے گا پھر اللہ کریم ارش کے نیچے سے ان پر پانی برسائے گا اور آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ چالیس دن تک بارش برساتا رہے گا حتیٰ کہ مخلوق پر پانی بارہ ہاتھ کے برابر بلند ہو جائے گا پھر رب کریم جسموں کو اگنے کا حکم دے گا تو وہ سبزیوں کی طرح اگنے لگیں گے یہاں تک کہ جب ان کے جسم پانی کی طرح مکمل ہو جائیں گے تو حکم ہوگا کہ میرا ارش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں تو وہ زندہ ہو جائیں گے پھر حکم حلائی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پکڑیں گے اور اپنے مو پر رکھ لیں گے پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا جبرائیل اور میکائل زندہ ہو جائیں تو وہ دونوں بھی زندہ ہو جائیں گے پھر رب کریم بھوروں کو بلائے گا تو روحیں حاضر کی جائیں گی مسلمانوں کی روحیں نور سے چمک رہی ہوں گی اور باقی روحیں اندھیرے میں ہوں گی اللہ کریم سب کو سور میں ڈال دے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ وہ دوبارہ اٹھنے اور جمع کرنے والی پھونک ماریں پس وہ پھونک ماریں گے تو روحیں سور سے شہد کی مکھیوں کی طرح نکل کر زمین و آسمان کے درمیان خلاق کو بھر دیں گی اللہ پاگر شاد فرمائے گا مجھے میری عزت و جلال کی قسم ضرور ہر روح اپنے جسم ہی کی طرف لوٹے گی پس روحیں زین زمین اپنے اقسام کی طرف جائیں گی اور ناک کے بانسوں سے داخل ہو کر جسم میں یوں سرائیت کر جائیں گی جیسے ڈنک زدہ کے جسم میں زہر سرائیت کرتا ہے ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر زمین تمہارے اوپر سے کھول دی جائے گی اور سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر آوں گا تم لوگ اپنی قبروں سے اپنے رب تعالیٰ کی طرف جلدی کرتے نکلو گے بلانے والے کی طرف لبکتے ہوئے کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے تم لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن بے خطنا آو گے پھر تمہیں ستر سال تک ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے گا نہ تو تمہاری طرف نظر کی جائے گی اور نہ ہی تمہارا حساب لیا جائے گا تم اتنا زیادہ گریہ وزاری کرو گے رو گے گے آنسو خوشک ہو جائیں گے پھر آنکھیں خون کے آنسو بہائیں گی تمہارا پسینہ اس قدر بہے گا کہ وہ تمہارے جبدوں یا تمہاری تھوڑی تک پہن جائے گا تم چیختے چلاتے رہو گے کہو گے کوئی ہے جو ہمارے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہ سفارش کرے کہ وہ ہمارا حساب فرما دے بعض کہیں گے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ اس کا حقدار کون ہو سکتا ہے اللہ کریم نے انہیں اپنے دست قدرت سے بنایا ان میں اپنی طرف کی روپ پھونکی اور سب سے پہلے ان سے کلام فرمایا چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر شفاعت کی درخواست کریں گے آپ انکار کرتے ہوئے فرمائیں گے مجھے اس کا اختیار نہیں لوگ ایک کے بعد ایک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں گے مگر جس بھی نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے وہ شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں ساتھ لے کر چل پڑوں گا حتیٰ کہ مقام فحض پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں سشتہ ریز ہو جاؤں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہمہ نے ارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحض کیا ہے ارشاد فرمایا ارش کے سامنے ایک مقام ہے میں حالت سجدہ میں ہی ہوں گا کہ اللہ پاک ایک فرشتہ بیجے گا جو میرا بازو دھام لے گا اللہ کریم ارشاد فرمایے گا اے محمد میں ارش کروں گا میرے رب میں حاضر ہوں ارشاد فرمایے گا کیا بات ہے حالکہ وہ خوب جانتا ہے میں ارش کروں گا اے میرے رب تو نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے تو میری شفاعت اپنی مخلوق کے حق میں قبول فرما لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے رب کریم ارشاد فرمائے گا میں نے تمہاری ارش قبول کی میں اپنی شان کے مطابق آؤں گا اور ان کے درمیان فیصلہ کروں گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا پھر میں لوچ آؤں گا اور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا ہم کھڑے ہوں گے کہ اسی دوران میں ہمیں آسمانوں سے شدید آواز سنائی دے گی اور آسمان دنیا کے بسنے والے نیچے اتریں گے جو تعداد میں زمین پر موجود انسانوں اور جنات کے برابر ہوں گے حتیٰ کہ جب وہ زمین سے قریب ہوں گے تو زمین ان کے نور سے جگمگاہ اٹھے گی اور پھر فرشتے کتار بنا لیں گے ہم ان سے دریافت کریں گے کیا تم میں ہمارا رب ہے وہ کہیں گے نہیں وہ اپنے شان کے مطابق تجلی فرمائے گا پھر ہر آسمان والے پہلے سے دگنی تعداد میں اتریں گے پھر رب کریم چھائے ہوئے بادلوں میں نظر آئے گا اور فرشتے اتریں گے اس روز عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے جبکہ آج چار فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے ان فرشتوں کے قدم مچھلی زمین کی تہہ پر ہوں گے زمین و آسمان ان کی کمر پر اور عرش ان کے کاندوں پر ہوگا ان کی تسبیح کی آواز گونج رہی ہوگی اور وہ تسبیح کچھ اس طرح سے پڑھ رہی ہوں گے ترجمہ اللہ پاک ہے عظمت و عزت والا ہے پاک ہے اقتدار والا ہے بادشاہت والا ہے پاک ہے وہ زندہ جسے موت نہیں آئے گی پاک ہے وہ جو مخلوق کو موت دیتا ہے اسے موت نہیں آنی ہر نقص و عیب سے بلکل پاک ہے پاکی ہے ہمارے بلند و برتر رب کے لیے جو فرشتوں اور زبرائیل امین کا رب ہے پاک ہے ہمارے بلند و برتر رب کے لیے جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور اسے موت نہیں آئے گی پھر اللہ پاک اپنی زمین پر جہاں جائے گا اپنی کرسی رکھے گا وہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسی کرسی ہے اور انشاد فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ میرے جب سے تمہیں پیدا کیا اس دن سے آج تک تم سے باز پرست نہیں کی تمہاری گفتگو بھی سنتا تھا اور تمہارے عامال بھی دیکھتا تھا آج تم میرے حضور خاموش رہو یہ تمہارے عامال نامے ہیں جو تمہارے سامنے پڑھے جائیں گے تو جو اس نے بلائی پائے تو رب کریم کا شکر ادا کرے اور جو اس کے زوا کچھ پائے تو وہ خود ہی ملامت کرے گا اللہ کریم جنوں انس کے علاوہ تمام مخلوق کے درمیان فیصلہ فرما دے گا وحشی جانوروں اور چپائیوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا جب جانوروں کا حساب ہو جائے گا اور کسی کا بدلہ دوسرے پر باقی نہ رہے گا تو رب کریم ان سے ارشاد فرمائے گا مٹی ہو جاؤ انہیں مٹی ہوتے دیکھ کر کافر کہے گا کھائے میں بھی کسی طرح حاک ہو جاتا